خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے سانہا آرمی پبلک سکول چھ برس بیٹھ گئے لیکن قوم کا غم آج بھی تازہ ہے اسی پر ایڈی سی آر خانے وال اکرام ملک نمائندہ پاکستان میوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں جی بلکل پورے پاکستان کی طرح خانے وال میں بھی سولہ دسمبر پشاور میں جو سانیہ آباتا اس طور پر منائے جاتا ہے جہاں پہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کو بے دردی کی درست شہید کیا گیا تھا ہماری شہر ٹیسٹر موجود ہیں ایڈی سی آر اکرام ملک ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس بارے میں کیا کرنے چاہتے ہیں جی آمیر آپ کا شکریہ ہے اس طرح سے کہ حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشتر خانے وال کے حکم پر جو سانیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایپی ایس پشاور والا جو سانیہ اس سلسلے میں ہم نے اپنے آفس کے اندر علماء اور مشایخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا اس کانفرنس کے اندر ہم نے جو شہدہ تھے ان کی قربانیوں کو خراجت احسین پیش کیے اور اس جو شجذبے کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور دوسرا یہ کہ اپنے ملک کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے بچانے کے لیے جتنی بھی کربانیاں دینی پڑی ان سے کبھی بھی دریگ نہیں کریں گے اور میں خانے وال کی عوام سے اور اس زلے کی عوام سے یہی توقعات رکھتا ہوں کہ وہ جو شہدہ تھے جس کے لیے انہوں نے جس جذبے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ان کے جذبے کو کبھی بھی نہ بھولا جائے خراجت احسین پیش کیا جائے ان کے جذبے کو اور اپنے ملک کے لیے جو علماء کانفرنس تھی اس کے اندر ملک کی سالمیت کے لیے خانے وال کی سالمیت پنجاب اور ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں جی اے ڈی سی آر اکرامل کا کہنا تھا کہ ڈی سی آفیس میں کیا گیا تھا اور اس اس انسلے میں دعائیں بھی کی گئی ہیں جو ان کی قربانی ہیں وہ راگہ نہیں جائیں گی جی بہت شکریہ محمد آمیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک اور قبر شامل کرتے ہیں